بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی حتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا اس کے علاوہ قرآن مجید میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ ہے پیغمبر اسلام سے شادی سے پہلے جناب حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی آپ کے عظیم کاروانے تجارت میں اسی ہزار اون تھے جن کے ذریعے شام یمن مصر وغیرہ کی طرف آپ کا سمان تجارت جاتا رہتا تھا شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشن ماں کے کام آسکے ام المومنین حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بافذیلت حاتون ہیں آپ کے والد ماجد حویلت ابن عصد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ تھا ان دونوں کا سلسلہ نصب آگے چل کا پیغمبر اسلام کے سلسلہ نصب سے مل جاتا ہے اس طرح آپ کی ذاتِ گرامی حضب و نصب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینتِ ہانہ پیغمبر بن سکے آپ کی ولادت دس سال قبل از آم الفیل میں ہوئی آپ نے ستر برس کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلی میں سپورتے لحد ہوئیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ حتیجہ ہیں جو ایک برطن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی یہ حدیث متفق علیہ ہے حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مرجم ہیں اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حتیجہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چار حطوت کھینچے اور دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت حتیجہ بنت حویلت حضرت فاطمہ بنت محمد آسیہ بنت مزاہم جو کہ فرعون کی بیوی ہے اور حضرت مرجم بنت عمران ہے دس رمضان المبارک ام المومنین سیدہ حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جمع وفات ہے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حتیجہ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی کیونکہ انہوں نے ایمان لاکر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کا رکھی تھی انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے حروم کا رکھا تھا اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی اس کی وجہ بھی آپ کو ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے بعد پچیس برس تک حیات رہیں اور پھر دس رمضان حجرت سے تین سال قبل آپ نے انتقال کیا چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی اس لئے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت پانچ وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی بلکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باب جود کوئی فرض روزے بھی نہ تھے کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہ ہوئے تھے اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچہ جناب حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور دو عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمغین کر دیا اس لئے اس سال کو عام الحضن جنی غم کا سال کہا جاتا ہے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گر ملے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمغسار کو دائمی عجل سے سپورد کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چھے اولادیں پیدا ہوئیں دو صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور چار صاحبزادیاں پیدا ہوئیں حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے انہی کے نام پر آپ کی رکنیت عبور القاسم تھی ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے جس لئے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے ان کے بعد حضرت اکیہ بنت محمد ان کے بعد حضرت امی کلسوم بنت محمد اور آخر میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمال زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کی پدائش میں ایک ایک سال کا فرق تھا حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی چونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھی اس لئے اقبا کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا وہ ان کو کھلاتی اور پردود پلاتی تھی ازواج مطاہ رات میں حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض حاصم حصوصیات حاصل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں وہ جب نکاح میں آئی ان کی عمر چالیس برس کے قریب تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی